اسلام علیکم پاکستان میں جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے جو فاشسٹ حکومت آئی ہے اس نے ہر وہ شخص جو آواز رکھتا ہے جو بولنا جانتا ہے جو آواز اٹھاتا ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے انہی میں سے ایک خبر ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی ایم این اے جو سابقہ ایم این اے ہیں شاندانہ گلزار ان پر بغاوت کی ایف آئی آر ترج کر لی گئی ہے تو میں اس ویڈیو میں بات کرنا چاہوں گی کہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا اس وقت سے جو سٹیٹس کو ہے اور ان کے جو ہم نواز صحافی ہیں انہوں نے کس طرح جو اپوزیشن ہے اس کی خواتین کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا سب سے پہلے آپ یاد کریں کہ جب پچیس مئی کو احتجاج ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے چوبیس مئی کو کس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے لوگوں کے گھروں میں یہ لوگ گھسے انہوں نے خواتین پر حملہ کیا ان کی تظلیل کی چاہے وہ جو حماد اظر ہیں ان کی ماں ہو یا چاہے اور جو ورکرز تھے جن میں ایک شاید آرمی کے سابقہ میجر بھی تھے ان کی بیٹی ان کی بیوی اور پھر حضرت علام اکبال رحمت اللہ علیہ کی جو بہو ہیں ان کے گھر بھی یہ لوگ راتوں کو گھسے پھر اس کے بعد جو پچیس مئی کو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا لاہور میں کس طرح جو احتجاج کرنے والی خواتین تھیں ان پر کس طرح بے تہاشا آنسو گیس پھیلائی گئی اور جو ہماری خواتین رہنما تھی ان کو گاڑیوں سے نکالا گیا اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں ان کی گاڑی پر آپ نے خود سب نے حملہ ہوتے دیکھا اور جو خواتین اسلام آبار میں احتجاج کے لیے نکلی تھی چاہے وہ ورکر تھی چاہے وہ عام لوگ تھے ان کو کس طرح سے شیلنگ کی گئی ایکسپائر جو ہے آنسو گیس پھیل اور شیلنگ سے ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا پھر آپ یاد کریں شیلی مزاری کے ساتھ کیا ہوا کس طرح سے ان کو بغیر کسی یعنی کوئی قانون لوگ کو کوئی فالو کرتے بغیر ان کو کرنیپ کر لیا گیا اور ان کو لاہور کی طرف لے جا رہے تھے یہ تو پھر یہ ہوا کہ جو اسلام آبار ہائی کوٹ ہے اس کو انٹروین کرنا پڑا اور ان کو پیش کرنا پڑا ورنہ معلوم نہیں کہ ان کو کتنے دن یہ لوگ جو ہے وہ غائب رکھتے اس کے بعد آپ یاد کریں تو جب شہباز گل کو انہوں نے کیڈنیپ کیا تھا اور پھر یہ ان کا فون مانگ رہے تھے اور ان کے ڈرائیور کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے تو ڈرائیور نہ ملنے پر ڈرائیور کی بیوی کو یعنی ان کے گھر پھلانگ لیا رات میں اور پھر ان کی بیوی کو لے کر چلے گئے اور وہ خاتون کس طرح جیل میں رہی کچھ دن اس کو کیاد میں رکھا اس کی کچھ چند ماں کی بیٹی تھی وہ کس طرح ماں کے لئے تڑکتے رہی یہ ماں خود کس طرح تکلیف میں رہی تو یہ سب بھی انہی کی جو رجیم چینج کے بعد فاشسٹ حکومت آئی ہیں انہوں نے کیا اس کے بعد آپ یاد کریں کہ آزم سواتی کے جو ساتھ ہوا پھر ان کی گھر کی خواتین کو کس طرح ذہنی عذیت دی گئی کس طرح کی ویڈیو شیئر کی گئی کہ وہ ان کو یعنی اس طرف اتنا مجبور کیا کہ وہ ملک چھوڑنے پر جو ہے یعنی اور کوئی ان کو چاہرہ نہیں لگا کہ وہ ملک چھوڑ دیں اس کے بعد آپ آئیں کہ جو ہماری ایک سابقہ ایم اینے ہیں کمل شوزب ان پر یہ جو نولی کے لفافہ صحافی ہیں صحافی بھی ان کو کہنا صحافت کی جو ہے وہ تظلیل ہے انہوں نے کس طرح کی خلیز قسم کی ویڈیو بنائیں اور ان کے بارے میں خلط باتیں کی جو ظاہر ہے کہ کی بھی نہیں دورا ہی بھی نہیں جا سکتی اور پھر اس پر ان کا بس نہیں چلا تو ان کی بیٹی کو بہت عجیب وہ غریب قسم کی ویڈیو بھیجنا شروع کر دیں اور کمل شوزب کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو فرہ خان جو ایک جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ بشرا بیکم عمران خان کی میسیز کی دوست ہیں ان کی جو سسر ہیں وہ نون لیگ کے اسمبلی میمبر رہے ہیں یعنی ان کا حوالہ جب تک نون لیگ تھی تو وہ فرہ خان تھی جیسے ہی ان کو بیسیکلی تظلیل کرنا تھی میسیز عمران خان کی بشرا بیکم صاحبہ کی تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو فرہ گوگی کہنا شروع کر دیا صرف اس لیے کہ وہ ان کی تظلیل کرنا چاہتے تھے اور ان کی تصاویر ان کے بیگ اور یہ سب کچھ اور ہوا کیا اس کے بعد کیا ہوا وہ کیس ختم ہو گیا صرف اس لیے کہ وہ ان کو تظلیل کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے ہر طرح سے یہی کوشش کی کہ ویسے تو یہ مقابلہ کر نہیں سکتے الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کا یہ طریقہ رہا کہ جن کو یہ کمزور سمجھتے ہیں ان پر کسی نہ کسی طرح ٹارگٹ کیا جائے پھر ابھی ریسنٹلی اگر آپ نے سنا ہوگا کہ پھر اسی طرح کے صحافی اور یہ لوگ بشرا بیگم پر کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ یہ کہیں کہ افسوس ترین یعنی دن یا افسوس ناک دن جس دن پشاور میں لوگوں نے اپنے سال پیاروں کی جنازے اٹھائے جو تابوت تھے وہ دیکھ کر دل دہلتا تھا اس دن ایک مین جو چینل ہے ٹی وی کا اس دن کیا بات ہو رہی تھی اس دن جو بیکم ہے ان پر بات ہو رہی تھی ان پر اس طرح کیچر اچھالنے کے لیے پروگرام کیے جائے تھے پورے پروگرام کیے گئے صرف اس پر اور پھر ابھی جو زمان پاک میں جو لوگ موجود ہیں اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے ان پر بھی جو خواتینی اس دنین قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اور پھر ظاہر ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ شاندانہ گلزار جو ہے اب ان پر بخاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بسی کلی کہتے ہیں کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ شدید بزدل ہوتا ہے اور وہ بزدل جو ظلم کرتا ہے نا ظالم بزدل وہ بسی کلی ظلم کرتا ہے یا جو کہیں تظلیل کرتا ہے وہ اس کی کرتا ہے جس کو وہ کمزور سمجھتا ہے تو میں اس ویڈیو کی ذریعے بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری خواتین جو اپنی آواز بلند کریں وہ کمزور نہیں ہیں وہ طاقتور ہیں وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں اگر آپ کو اپنی طاقت آزمانی ہے اور آپ کو اپنا کوئی زور دکھانا ہے تو وہ الیکشن میں دکھائیں الیکشن میں آئیں اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ پنجا آزمائی کریں اور شرم آپ کو جو بھی یہ سٹیٹس کو کی ہیں جماعتیں ان کو شرم اس بات پہ آنی چاہیے کہ ایک طرف انہوں نے بے نظیر کو اپنا سب وہ رہنما چنا اور ایک طرف آج مریم خود اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ دیکھتی ہے کہ وہ سب سے بڑے عدے پر جائے گی تو آپ اپنی شیشے کے گھر میں بیٹھ کر اور دوسروں کی خواتین کو اس طرح پتھر مارتے ہیں بیسیکلی آپ کیونکہ آپ بزدل ہیں آپ ظالم تو ہیں لیکن آپ بزدل ہیں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے آپ سے پھر سے یہی گزارش ہے کہ یہ مقابلہ آپ الیکشن کے دن کریں الیکشن کروائیں موسیقی